اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس مطلب مصیبت سے نجات کر رہی ہوں تو پیسر کے علاوہ بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو جب پیش آئے تو اس کا تصور رکھ کر اس مسئلے کا تصور رکھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی جو وظیفہ کریں تو کسی سے بات نہ کریں وہ یہ پڑھتے جائیں کوشش آپ یہی کر لیں کہ ایک دن میں ہی تمام دانی مطلب ختم ہو جائیں آپ وظیفہ جو ہے تمام دانوں پر پڑھ لیں اگر ایک دن میں جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو باقی دانے آپ سائل پر رکھ لیں جس پہ آپ نے پڑھ لیا وہ سپریٹ رکھ لیں ٹھیک ہے جو باقی رہ جاتے ہیں اگلے دن مطلب اس کو لازمی مکمل کر لیں باقی دانوں پر پڑھ لیں جونوں دانوں جب جونوں دانوں پر پڑھ لیں وہ مکس کر لیں دریاں میں گرا دینا ہے اگر دریاں وغیرہ نزدیک نہیں دریاں ساپ ہو دینے پانی کا نہ ہو اگر دریاں پاس نہیں ہیں تو آپ کیسی قبرستان میں یہ دانیں گرا دیں یا آپ کے کیرے مکوڑیں ہو یا قبر کے اندر گرا دیں بہتر ہے کہ مطلب قبر کے اوپر گرا دیں جا آپ کیرے مکوڑے بہرہ ہوتے ٹھیک ہے ان کو یہ آپ دانے وغیرہ ڈال لیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے پانچ وقت کی نماز پرندی کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا چاہے گا ویسے ہوگا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سات دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو قرآنی وضائف کے لیے پرس و فال شرط یہ ہی ہوتی ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تصویح آپ سات دن پورے آپ نے یہی تصویح کرنی ہے اول آخر ضرور پاک گیارہ نقصہ پڑھنا ہے آپ نے اللہ اس سمجھ کے تصویح آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم کھا لینا ہے پہلے سات دن آپ نے پہلے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تصویح پورا ایک افتہ یہ تصویح کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور جب تصویح کرنی ہے آپ نے تو جس کام کے لیے کر رہے ہیں وہ ذہن میں رکھنا ہے اور آپ کا ذہن مطلب کسی اور طرف نہ لگتا ہے جب آپ تصویح کریں ٹھیک ہے تو یہ عمل کریں اور اچھے اچھے کام کریں ٹھیک ہے یہ وزیفہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہے تو ان لوگوں کے اجازت ہے صرف جو کمیٹ باکس میں جو ہے اپنا نام لکھ لیں گے میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے ان کو اجازت ہے جو اپنا نام نہیں لکھیں گے تو ان کو اجازت نہیں ہے میری طرف سے ٹھیک ہے تو یہ وزیفہ آپ کریں بہت ہی پاورفل بہت پاورفل وزیفہ ہے میں اکثر یہ وزیفہ لازمی کرتا ہوں جب بھی مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے میرا مسئلہ حال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ بھائی بھی یہ مطلب وزیفہ کریں بہنیں بھی کریں ٹھیک ہے فقیدگی کا مطلب خاص دہا رکھیں اور اچھے اچھے کام کریں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کا لازمی سبسکرائب کر لیں اور میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو کہ اللہ بھی چھینگی سو مچ